بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربکا اللذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربکا ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا السلام علیکم We start our class with the name of Allah Who is the most beneficial and most merciful This is class 6 and period is Islamiyah This is week number 7 and video number 2 Students as we have done our lesson number 2 from part 3 subjective studies which was for give and overlook in previous video lecture Now we are going to start with lesson number 3 which is patience I hope that you will stay with me till the end of this lecture Now let's begin our today's topic which is patience. What is patience? Patience کے لئے ایک Arabic word use ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سبر اور Urdu میں بھی ہم patience کے لئے سبر کا ہی word use کرتے ہیں سبر means to bear or to hold back means کسی چیز کو برداشت کرنا یا کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا and now we are going to discussing these aspects of patience number one number one what is patience? patience کیا ہے? number two how can a human achieve patience? کہ انسان کس طریقے سے patience کو achieve کر سکتے ہیں number three importance of patience کہ patience کی کیا importance ہے? number four holy prophet peace be upon him as a living example کہ holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی life سے ہمارے پاس کیا patience کی ہمیں examples ملتی ہیں number five patience and the day of judgment means patience اور روزہ قیامت یعنی قیامت کے دن جو لوگ patience adopt کرتے ہیں جو سابر ہوتے ہیں ان کو قیامت کے دن کیا reward ملے گا ان چیزوں کو ہم آجھ ڈسکس کریں گے first I will explain you what is patience the word sabar in Arabic means to bear or hold back it means to live the outcome of some efforts on Allah the Almighty if there appears to be a delay or failure wait for the decision of the Almighty and gracefully and willingly accept whatever has been destined by Him means that sabar کا مطلب کہ کسی چیز کو bear کرنا برداشت کرنا یا کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا اور جو ہے کبھی کوئی کسی کام کے لیے ہم پوشش کریں اور اگر کسی چیز میں ہمیں کوئی کچھ delay ہو رہا ہے یا کوئی ناکامی ہمیں ہو رہی ہے تو پھر صرف اس وقت کیا کریں کہ صرف اللہ تعالیٰ پر صبر کریں اور اس چیز کا انتظار کریں کہ ہمارے لیے اب جو سب سے جو بہترین جو ہماری decision ہوگا وہ کس کا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور پھر جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے چاہے وہ ہم ہماری پسند کی ہو یا ہم اسے ناپسند کرتے ہوں لیکن اس کو خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لینا اور اس پر خوش رہنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو اسے ہم صبر کہتے ہیں اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہیں وہ reward مسلمانوں کے لئے رکھے ہیں جن کو ہم آگے discuss کریں گے and second one is how can a human achieve patience کہ انسان کس طریقے سے جو ہے وہ patience کو achieve کر سکتا ہے in certain matters human beings find themselves helpless at the hands of destiny the only solution then is to be gracefully patient when a person makes it a part of his nature to be patient then all difficulties seem easy and it establish a permanent bond between him and Allah the Almighty such people are called greatly determined by Allah the Almighty means جب ہم کسی چیز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم خود نہیں کر پا رہے ہوتے لیکن پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آگے ہم قدرت کے آگے جو ہے بلکل اپنے آپ کو helpless بلکل بیکار محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سیف اور سیف ہم کس کی مدد کے انتظار میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے انتظار میں ہوتے ہیں جب فار ایسیمپل کبھی ہماری فیملی میں سے کوئی شخص بہت بیمار ہو جائے اور ہمارے پاس بہت پیسے ہیں کہ ہم اس کا علاج بہت اچھی جگہ کروا سکتے ہیں ہم اسے بہت اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے بھی جائیں لیکن ڈاکٹر بھی اگر ہمیں یہ کہہ دے کہ اب اس کا علاج نہیں ہے تو پیسے ہمارے پاس ہیں لیکن جب ڈاکٹر نے کہہ دیا اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے تو پھر اس وقت ہم بالکل جو ہے وہ ہلپ لیس ہوتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور صرف ہماری امید کس سے ہوتی ہے ہم نے ساری اپنی ہوپ کس سے لگائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے لگائی ہوتی ہے کہ صرف اور صرف اب اللہ تعالیٰ ہی ہے جس سے ہم دعا مانگیں گے ہم مدد مانگیں گے وہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس صورت میں ہماری مدد کرتا ہے جب ہم اس سے خود اس کی مدد مانگیں اور پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے کو بچا لے لیکن پھر بھی ہر کوئی تو نہیں بیماری کے بعد بچ جاتا فار ایکزامپل اس کی دیت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس وقت بھی شکر ادا کرنا ہے کہ یقینا یہی ہمارے حق میں بھی اور جو ہماری فیملی کا جو بیمار تھا جس کی دیت ہوئی اس کے حق میں بھی یہی بہتر ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کس چیز کے لیے کس شخص کے لیے کیا چیز بہتر ہے تو پھر اس صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر اس وقت بھی ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی اس تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور اس چیز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور جو لوگ صبر استیار کرتے ہیں جو لوگ پیشنس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ تمام جو ہے وہ راستہ آسانی کے لیے کھول دیتا ہے ان کے تمام کام جو ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور انسان کا جو ہے وہ جو ان کی باؤنڈنگ ہوتی ہے بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ پر صبر کرنے رکھتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے تمام کام آسان کر دیتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بانڈنگ بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے اور اسی لئے اس طریقے جو لوگ صبر کرتے ہیں جو پیشنس جو اڈاپٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لئے ورڈ یوز کیا ہے means کہ وہ لوگ اولوالعظم ہوتے ہیں اولوالعظم کہتے ہیں بہت زیادہ پتپور عظم جو شخص ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جو صبر اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں اولوالعظم کہا ہے یعنی گریٹلی ڈیٹرمائن جن کے عظم بہت بہت بلند ہوتے ہیں بہت ان کا حوصلہ بہت بڑا ہوتا ہے so he says in the holy قرآن so o prophet observe patience as a resolute messengers observe patience سورہ اکاف ورس 35 means کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹلی ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے جس طریقے سے آپ سے پہلے جو ہمارے پرعظم جو رسول گزرے انہوں نے صبر کیا مطلب پہلے جو پریویس جو ان کے سارے پروفٹس ہیں ان کے اگزیمپل دیکھے بتا رہے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جس طریقے سے انہوں نے صبر کیا اس طریقے سے آپ بھی صبر کیجئے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کو جو ہے لوگوں تک پہنچایا اور ان کو بھی اس چیز کی انہوں نے اس چیز کیلئے گائٹ کیا کہ آپ نے کس طریقے آپ بھی صبر کیجئے تاکہ آپ بھی جو ہے وہ ان رسولوں میں شامل ہو سکیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں میں مجھے شامل کیا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ صابر شخص بہت پسند ہے اور جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں نمبر ثرد importance of patience کہ patience کی importance کیا ہے so it is a special characteristics of all the prophets that they were patient in crisis and troubles they always thought of اللہ the almighty as their companions when an ordinary person is patient he developed his virtue which is a special characteristics of prophets at times of trouble difficulty and grief we should never dub اللہ the almighty or lost faith and utter expressions of thanklessness or disbelief in him in fact we should always think of him as the greatest sympathizer and a friend who loves us very much when a person trusts اللہ the almighty in this manner he opens the door of his and comfort for him اللہ the almighty says in the holy quran accept those who are patient and do good deeds such people will have a last forgiveness and great reward سورہ سورہ ہوت verse 11 means کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جنہوں نے سبر کیا اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے جو ہے وہ بکشش اور بہت بڑا reward ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پریشانیاں آتی ہیں جو difficulties ہوتی ہیں جب وہ ان پر سبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے میرے پاس بہت بڑا gift ہے بہت بڑا reward ہے اور بکشش means اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف فرما دے گا ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اسی طریقے سے اب اس کی اگر ہم importance کی بات کریں تو اور اس کی importance یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ابھی اوپر جو ہم نے verse پڑھی کہ آپ سبر کیجئے جس طریقے سے آپ سے پہلے رسولوں نے سبر کیا تو جب تو جو انسان اس characteristics کو means جو profits کے special characteristics جب انسان ان کو adopt کرتا ہے تو پھر انسان کے اندر بھی وہی والی properties وہی والے characteristics پیدا ہونے رکھتے ہیں جو ایک profit کے اندر ہوتے ہیں تو جب انسان ان چیزوں کو اپنے اوپر apply کرے گا جب انسان کسی بھی crisis میں trouble میں difficulties میں وہ patience کو اختیار کرے گا تو پھر اس کے اندر بھی اس قسم کی ساری جو ہے وہ qualities means profits والی جو qualities ہیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی اس کے ساتھ جب بھی اور اگر کبھی اس کو کسی قسم کو trouble crisis کچھ بھی face کرنا پڑے تو اس وقت اس کو چاہیئے کہ وہ اللہ تعالی اس وقت بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالی سے معافی مانگتا رہے اور کسی بھی مطلب دکھ میں اس کو افسوس ٹھیک انسان کو جب کوئی دکھ پہنچ تو اس کا افسوس ہوتا ہے لیکن اس کا زبان سے اظہار مطلب اللہ تعالی کو کچھ کہنا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا یا ہم ہی مطلب اتنے برے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو تو اس طریقے جو ورڈ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کے یوز نہ کریں بلکہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے لئے آگے آسانی کرتا رہے اور جو لوگ سبر کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے لئے تمام کام آسانیوں کے دروازے ان کے لئے سچ پیوپل have a last forgiveness and a great reward جنہوں نے سبر کیا اور جو نیک عمل کرتے ہیں یہ ہی ہیں جن کے لئے اللہ تعالی کے پاس بہت بڑا عجر ہے اور اللہ تعالی کے پاس ان کے لئے بکشش ہے اور فورت اوبجیکٹیو is Holy Prophet peace be upon him as a living example کہ Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے لئے ایک living example ہے زندہ مثال ہے جیسے میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ Holy Prophet ہمارے لئے role model ہے اور ہم جب بھی اسلام میں کسی بھی چیز کو discuss کریں گے تو ہم اس میں رول model ہیں ہمارے hero ہیں سمجھیں گے اور ان کو adopt کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو پڑھنے سے ہمیں ہی پتہ چلے گا کہ یہ صرف ہمارے لئے نہیں یہ کام صرف ہمارے لئے نہیں order کر دیا گیا بلکہ ہمارے hero تھے ہمارے role model تھے انہوں نے اس کو کس طریقے سے اپنی life میں کر رسول اکرم صلی اللہ اللہ وآلہ وآلہ جو تھے وہ leader تھے وہ تمام prophets کی leader تھے جس طریقے سے وہ جتنے بڑے leader تھے تو ان کو اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ problems اپنی life میں face کرنی پڑی بہت ساری problems ان کو دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی فیس اولادیں دیں ان کی طرف سے بھی ان کو بہت ساری problems face کرنی پڑی لیکن پھر ان کا reaction ان تمام problems پہ کیسا تھا اس کو ہم ابھی discuss کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محس and most sympathetic supporter and companion in all his difficulties his wife حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ by right through all these trials and tribulations he صلی اللہ وآلہ 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 ایس اللہ 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 وآلہ means کے پہلے ہی آپ کے فادر کی ڈیت ہو گئی means جب آپ کی برٹ ہوئی تو آپ کے فادر اس دنیا میں نہیں تھے آپ یتیم پیدا ہوئے تھے اور یہ کسی بھی شخص کے لیے بہت بہت بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے یا بہت اس کے لیے بہت بڑا خلا ہوتا ہے چیز کا کہ اس کے فادر وہ اپنے فادر کے لفظ سے محروم ہو جاتے ہیں اور جب ان کے فادر کا پیار نہیں ملتا تو انسان ساری زندگی اس چیز سے محروم رہتا ہے کہ وہ اپنے فادر کو دیکھ نہیں سکا یا پیار نہیں کر سکے تو جب رسول اللہ علیہ وآلہ اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے فادر اس دنیا میں نہیں تھے وہ ان کی برٹ سے پہلے ہی ان کی دیتھ ہو گئی تھی دیکھن اس کے بعد حضرت محمد کی مدر نے تربیت کی پرورش کی لیکن حضرت اکرم ابھی بہت چھوٹے ہی تھے بہت چھوٹے تھے کچھ منز یا اپنے پیرنس کو شاید پہچان بھی نہیں رہا ہوتا تو اس وقت ان کے مدر اور فادر دونوں ان کو اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس طریقے کی پروریم فیس کرنی پڑ گی تو اللہ نے ان کے لئے انتظام کر رکھا تھا ان کے دادا حضرت ابو مطلب جو تھے ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دی کہ اب آپ اس بچے کی پرورش کریں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیار سے پرورش کی بہت پیار سے ان کو رکھا ان کو پالا لیکن کی جتنی بھی جمہداریاں تھیں وہ سب ان کے چچا حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے فادر تھے انہوں نے تمام ان کی رسپونسیبیلیٹیز تھی اپنے اوپر لینے کہ میں ان کا فادر ہوں میں ان کے لئے سب کروں گا ان کے لئے بہت شیلڈ ان کے لئے بن کر سامنے آئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کو جب پروفیٹ ہوت ملی جب ان کو نبوت ملی تو اس کے بعد ان کو بہت سارے کریش کی لیڈرز تھے ان کے ساتھ دشمن ہو گیا ان کو بہت ساری کریسز کا ان سے بہت سامنا کرنا پڑا لیکن ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ رہے بہت پیاری بیوی تھی بہت آپ ان سے محبت کرتے تھے اور وہ آپ کی بہت ہمدرد تھی آپ پر بہت یقین رکھتی نہیں کہ کہ ہم نے سب پڑھائے جو مسلمان جو پہلے خاتون مسلمان ہوئی وہ حضرت قدیرہ رضی اللہ عنہ تھی تو وہ کس طریقے سے مسلمان ہوئی کہ جب رسول الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو غار حرا پر پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول الرحمن صلی اللہ رسول اللہ اور وہ اس وقت مسلمان ہوئی کہ میں آپ پر ایمان لاتی ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو جو رسول صلی اللہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وآلہ تو اس سال کے اندر اندر آپ کی وائف خدیرہ کی بھی دیت ہو گئی تو آپ صلی اللہ نے بیک اتنے سارے کرائس کو فیس کیا لیکن پھر بھی کبھی جو ہے وہ اپنی زبان سے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی بلکہ ہر وقت آپ کی زبان اللہ تعالی کی عبادت کرتی رہتی اللہ تعالی کا شکر عدا کرتی رہتی اور اللہ تعالی سے مدد مانگتے رہتے صرف اس کے کرائش کے لیڈر سے سپورٹ کرتے تھے سب کر رہے تھے تو ان کی دیت کے بعد اور زیادہ چڑھ کر آپ سلسل پر آنے لگے آپ تکلیفیں پہنچائیں سب کیا لیکن رسول اکرم نے ان سب چیزوں کو بیئر کیا بلکہ ان فائیڈ کیلئے اللہ تعالی سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت دے تاکہ یہ بھی اسلام کی طرف آ سکیں یہ نادان ہے یہ جانتے نہیں ان کو اتنی سمجھ دے کے اسلام کی طرف آ سکیں اس طرح جب ابھی تمام پرابلم سویس کری رہتے اس کے بعد رسول اکرم کی جو ٹیسٹنگ تھی وہ ان کی اولاد کی طرف سے شروع ہوئی اور اولاد کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دیکھیں پھر کی اب کچھ عرصہ ہی گزرہ تھا رسول انسان صاحب جو جی ان کے ان انکل کی اور ان کی وائف کی دیت ہوئی لیکن پھر بیچ میں انہیں بہت سارے جو ہے وہ قریش کے لیڈرز کا ان کا سب کا سامنا کرنا پڑا ان کی پرابلمز کو فیس کرنا پڑا لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو ان کی ایلڈر جو ڈاٹر تھی ان کو جو ہے ان کی دیت ہو گئی اور اس دیت پہ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم اتنے اتنے زیادہ مطلب وہ غمدین تھے کہ بقاعدہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہر رہے تھے لیکن ان کی بہت زیادہ آنسو بہر لیکن پھر بھی انہوں نے اس پہ بھی سبر کیا اور پھر بھی ان کی زبان جو تھی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھی اور وہ اس چیز سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے کہ اتنے زیادہ دکھ میں جو ہے کہیں ان کے زبان سے کوئی جو ہے وہ غلط الفاظ یا کوئی کلمہ کفر نہ نکل جائے وہ اس چیز سے بہت ڈرے ہوئے تھے اور وہ انہوں نے اسی روتے روتے ہوئے ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری تھے انہوں نے اپنی بیٹی کو جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ قبر میں اتارا ان کو دفن کیا اور ان کے لئے دعا کی اور اپنے لئے بھی اپنے رب سے جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہے پھر اس کے بعد جو ہے پھر انہیں اپنی اولاد کی طرف سے کیا پرابلم فیس کرنی پڑی کہ ان کے سب سے چھوٹے جو ان کے سن تھے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ دفن کر چکے تھے مطمینس ان کے سامنے ان کے دو بیٹوں کی دیت ہو چکی تھی لیکن وہ بہت چھوٹی ایج میں ہوئی تھی مینس ان کے برد کے فوراں بعد ہی ان کی دیت ہو گئی تھی تو رسول اللہ علیہ السلام کو ویسے تو ان کی اولاد تھی اولاد تو ایک منٹ بھی اگر اس کو آپ کی گوت میں آیا ہوا ہوا تو اس سے محبت ہو جاتی لیکن انہوں نے تو پھر اپنی اولاد کے ساتھ کچھ دن گزارے گزارے تھے کچھ منٹ گزارے تھے تو انہیں اپنی اولاد سے بہت محبت تھی لیکن پھر بھی ان کے طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ ان کے دونوں بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس لے لئے لیکن جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہا جب سب سے چھوٹے ان کے بیٹے اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اس دنیا میں بہت زیادہ وقت گزارا مینس اتنا وقت گزارا کہ وہ کرولنگ کی ایج کو پہنچ گئے تھے کرولنگ کی ایج ایک بچے کی سیون ای ایٹھ مند نائنس مند اس طریقے سے ہوتی ہے تو میرس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے وہ بیٹے تقریباً ایٹھ نائنس مند ان کے پاس رہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے تو جب وہ کرولنگ کی ایج میں پہنچے تو اس وقت پھر وہ بھی بیمار ہو گئے اور اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ ان کی بھی دیت ہو گئی تو ان کی دیت کا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا بہت زیادہ صدمہ ہوا اور جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے ان کی آنکھوں سے کیونکہ جب انسان کا دل دھکتا ہے تو انسان اپنے الفاظ پر تو کابو پاسکتا ہے لیکن اپنے آسوں پر کابو نہیں پاسکتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اس وقت بھی آنسو جاری تھے اور وہ پھر بھی لیکن جو ہے وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے رب سے میلز ان کی پیشنس کا اور ان کی اپنی امت سے محبت کا ان کا یہ حال تھا کہ وہ اس وقت انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں تس سے چاہتا تو میں تس سے اپنے بیٹے کی زندگی مانگ سکتا تھا اور تو میری دعا ضرور قبول کرتا لیکن میں تس سے اس وقت بھی جو ہے صرف اور صرف اپنے امت کی بخشش مانگتا ہوں یعنی جو میری امت ہوگی جو میری جو میرے ماننے والے لوگ ہوں گے تو ان کو بخش دینا یا اللہ تو انہیں معاف کر دینا تو ان کے تمام گناہوں کو بخ دینا میرے کہ وہ اپنے اس دکھ میں بھی ان کو صرف اور صرف کس کا خیال تھا کس سے محبت تھی انہیں ہم لوگوں سے محبت تھی اپنی امت سے محبت تھی تو ایک حدیث ہے سورہ مسنت احمد کی حدیث ہے انہوں نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی کوئی غم اور فکر ہوتا ہے اس کو کوئی بھی غم اگر اللہ تعالی کی طرف سے پہنچے انفیکٹ اگر اس کو کوئی ایک کانٹا بھی اگر اس کے چپ جائے تو اس کے بدلے بھی جو ہے وہ اللہ تعالی اس کے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مینز ایک کانٹا چپنے کی کتنی چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس چھوٹی سی تکلیف کو بھی اگر ہم برداشت کر جائیں تو ہمیں کیا ہے اس کے بدلے اللہ تعالی ہمارے جو دیلی بیسٹس پہ ہم جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو پھر سوچئے کہ جب ہمیں کوئی بڑی تکلیف پہنچے گی تو پھر اس کا جو ہے اللہ تعالی کے کتنا بڑا ریوارڈ ہوگا کہ ہم اگر اس چیز کو سبر کے ساتھ اگر ہم برداشت کر جائیں تو اس کا بھی اللہ تعالی جب ایک کانٹے کے چپنے کا اللہ تعالی ہمیں ایک ریوارڈ دے رہا ہے تو پھر کسی بڑے تکلیف کا تو ریوارڈ ہم اللہ تعالی کے پاس یقیناً بہت بڑا ہوگا تو پھر اس کی تمام اگزامبلز کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے اپنے اندر بھی پیشنس کو ایڈاپٹ کریں تاکہ ہم بھی جو ہے وہ اللہ تعالی کے پسندیدہ بندے بن سکیں تاکہ اللہ تعالی بھی ہم سے محبت کرے اور یہ جو ریوارڈ اللہ تعالی نے تمام جو صابر لوگوں کے لیے رکھے ہیں صابر اسے کہتے ہیں جو صبر کرتا ہے تو جو صابر لوگوں کے ریوارڈ ہیں وہ ہمیں بھی نصیب ہو سکیں and our last object is patience and the day of judgment کہ day of judgment جو قیامت کا دن ہوگا اس دن patience کس طریقے سے ہمارے کام آئے گا standing steadfast by اللہ the almighty's command and laws sharia and resisting the temptation of the devils is also patience one who has most excellent degree for patience we will be rewarded by attainment of paradise on the other hand if a person shows impatience cannot endure the problems and sorrows of life with patience but complains about his fate and loses faith in اللہ the almighty or stops obeying his commands and start acting on the devil's advice the result is loss of approbation of اللہ the almighty and the place in hell means جو لوگ جو اللہ تعالی کا جو اسلام کا جو law ہے جسے ہم شریعہ کہتے ہیں جو لوگ اور شریعہ نے جو چیزیں ہمیں command کی ہیں ان کی command پر چلے گا means جس جس طریقے سے انہوں نے ہمیں سب کام کرنے کو کہا ہے جہاں تک patience کی بات ہے جس طریقے سے ہمیں شریعہ میں جس طریقے سے patience کو adopt کرنے کے لیے کہا گیا ہے جب ہم ان سب چیزوں کو adopt کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا اور اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے جو patience رکھتے ہیں جو صابر ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی نے جو ہے وہ paradise کو وہ کر دیا ہے ان کے لیے done کر دیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ paradise میں رہیں گے جنت میں رہیں گے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہ نہیں کہ وہ اس میں سے نکال دیے جائیں گے کچھ time period کے بعد وہاں نہیں جب مرنے کے بعد جب day of judgment کے دن ان کے لیے جب اللہ تعالی جب سب کے ساتھ justice کرے گا تو ایسے لوگ جو patience اختیار کرتے ہیں جو patience کو adopt کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے لیکن جو لوگ جن کے ساتھ کبھی کچھ برا ہو جائے کچھ وہ کسی چیز میں کچھ failure ان کے ساتھ ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر وہ devil کی command پر چلنے لگتے ہیں جب وہ شیطان کی command پر چلنے لگتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں وہ ناؤذب اللہ تعالی سے جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں اور اپنے دل میں جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے برائی لے آتے ہیں اور پھر جب وہ جب یہ سب کام کرتے ہیں جب وہ اپنے اندر patience کو نہیں رکھتے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے hell میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ وہ وہی رہیں گے وہی ان کا ٹھکانہ رہے گا تو اب صبر جو ہے صبر patience جو ہے ہم نے اس میں اتنی سائی آیات کو بھی ہم نے discuss کیا اس میں ہم نے holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمارے پاس جو واقعات تھے ہم نے ان کو بھی discuss کیا تو ان کو سب کو پڑھنے کے بعد جو ہے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ صبر کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے لیکن جب ہم اس کو کرنا شروع کریں گے تو پھر یہ ہماری عادت بنتی جائے گی اور جب یہ ہماری عادت بن جائے گی تو پھر ہم ہر کام میں صبر پھر ہم ناشکری کا بے صبری کا ہم کچھ سوچ ہی نہیں سکتے اور یہ کام پھر ہمارے لئے آسان ہو جائے گا اور جب ہم اس چیز کے عادی ہو جائیں گے تو پھر جو ہے جب یہ چیز ہماری روٹین میں آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں اور ایسے لوگوں کے لئے میرے پاس بہت بڑا عجر ہے تو ہم اگر اس کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہم اس کو بہت آسانی سے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس کو ایڈاپٹ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اوکے سٹوڈنٹس سو وی آر موف اوار ہون پاس رائے دے میننگ رائے دے میننز آف دے فولئنگ ورڈ ان انگلیش یہ ورڈ ہیں ان کے نمبر ون پارڈن نمبر ٹو ترمینڈس ترمینڈس نمبر ٹو دیسٹینی نمبر ٹو انڈور ان کے میننگ سا آپ نے انگلیش میں جو ہے وہ اپنی کوپیز میں سرچ کر کر لکھنے سوکے سوکے سٹوڈنٹس نو لیٹس انڈس لیکچر ویدھ اس رمارک سٹے ہوم سٹے سیف تیک کیر اللہ حافظ